پشی منگال کے بہرامپور لوگ سبا سیٹ پر مقابلہ تب دلچسپ ہو گیا جب ٹی ایم سی نے پور پرکیٹر یوسف پتھان کو میدان میں اتارا جس کے بعد کانگرس کی ایک طرفہ جیت کا سپنا ہی ٹوٹ گیا ریپورٹ میں دیکھئے بہرامپور کی جنگ میں ادھیر ورسس یوسف ادھیر کی ہوگی ڈبل ہیٹریک یا سیاسی پچھ پر ڈھومے گا پتھان لوگ سبا چناف 24 میں پشی منگال میں ایک ایسی سیٹ ہے جس پر سب کی نگاہیں چکی ہیں اور وہ سیٹ ہے بہرامپور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہاں 52 فیصد مسلم آبادی ہے لیکن ہرانی کی بات یہ ہے کہ یہاں سے آج تک ایک بھی مسلم سانسد چناف جیت کا لوگ سبا نہیں پہنچا لیکن اس بار کلکٹ کی پاری کھیل چونکہ یوسف کو ممتا دیدی نے یہاں کی راجنیتک پچھ پر اتار دیا ہے بہرامپور میں پچھلی دفعہ کانگریس کو چیاریس فیصد ترنمول کو 49 دشامنف ساتھ فیصد بھادپا کو ایک دشامنف شونی فیصد آر سی پی کو شونی دشامنف ایک فیصد جی ایس ایم کو شونی دشامنف دو فیصد ووٹ برافت ہوا 2019 میں ترنمول کو 22 سیٹ اور مد پرتیشت 43 فیصد ملا تو وہیں پی جو پی کو 18 سیٹ اور مد پرتیشت 40 فیصد رہا کانگریس کو دو سیٹ اور مد پرتیشت رہا 5.7 فیصد بہرامپور لوگ سبا سیٹ میں ساتھ فیدان سبا آتی ہے جن میں بروان کنڈی بھرتپور رجی نگر بیلڈانگا بہرامپور اور ناؤدہ ہیں بہرامپور سیٹ کا گڑیت سمجھیں تو 2021 کی ودان سبا آتی چناؤں میں ٹی ایم سیٹ کو 6 سیٹوں پر جیت ملے ایک سیٹ بی جی پی کے خاتے میں گئی 1999 سے پانچ بار ادھی رنجن بہرامپور سیٹ پر سے چناؤں جیت رہے ہیں اور سانسط چنکر لوگ سبا پہنچ رہے ہیں ادھی رنجن کو 5,91,106 وٹ پچھلی دفعہ ملے اس بار جیت پر ادھی رنجن کی ڈبل ہیٹرک پوری ہو جائے گی اس سیٹ پر مسلم آبادی ہے 52 فیصد آپ کو بتا دے کہ 1999 سے پانچ بار ادھی رنجن یہاں سے جیت چکے ہیں اور اگر اس بار جیتے تو ڈبل ہیٹرک ہو جائے گی 52 فیصد مسلم آبادی والی اس بار فارم میں کون ہے پرتیاشی کے طور پر نشچت طور پر ادھیر ان کے سمرتکوں کے پاس ان کی تاریف میں لمبے لمبے ترک ہیں وہ باہری نہیں ہیں وہ فرنٹ میں آ کر کھیلتے ہیں لوگوں کے سکھ دکھ میں کام آتے ہیں ان کا بڑا نام ہے بہرامپور میں جاتیا سمی کرن بہرامپور میں 52 فیصد مسلم ہیں انوسوچی جنجاتی کا پرتیشت 0.9 فیصد ہے اسائی ہیں 0.25 فیصد جین ہیں 0.04 فیصد اور سکھ ہیں 0.01 فیصد آدھیر کے جنگ واسطو میں پی سی یعنی بوہ اور کھوکا بابو یعنی بھتیجے سے ہے جنگیپور سے پرنم مخرجی پہلی بار چناب یہاں سے جیتیا اور اس کا شرے آدھیر کو جاتا ہے چالنج دینا ان کی عادت ہے ہارے تو راجنیتی چھوڑ دیں گے ٹائپ چیلنج وہ کئی بار کر چکے ہیں بنگال میں شاسن ترنمول کا ہے سنگٹن کے لحاظ سے یہ سب سے مضبوط پارٹی ہے ان کی کچھ یوجنائے لوگوں کو فائدہ بھی پہنچا رہی ہے لمبے سمیہ تک راجنیتی کر رہے آدھیر کے ویرودی بھی یہاں کم نہیں یوسف کو بانگلہ نہیں آتی وہ ہندی بولتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ترنمول نے موقع دیا ہے تو یہاں کے لوگوں کی آواز سنسا تک پہنچا ہوں گا اب دیکھنا ہوگا کہ بہرامپور میں نتیزوں کے بعد آخر کار بدلنے کیا کیا والا ہے کیا آدھیر رنجن کا ریکارڈ اس بار ٹوٹنے والا ہے یا پھر یہاں پر کسی بھی مسلم پرتیاشی کے نا جیتنے والی پریپارٹی اس بار بدلنے والی ہے پیو ریپورٹ بھارہ 24